ڈاکٹر نون محمد سمرو صاحب سے ہمارے پروڈیوسر نے گفتگو کی ہے ان سے کیا بات چیت ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کی وہ گفتگو بھی آپ کو سنواتے ہیں پھر مزید بات کرتے ہیں اچھا سر مجھے بس ایک آت بات کا جواب دے دیں یہ دو تین ریپورٹس آئی تھی سیویل ہسپیٹل سے کہ میڈک کینسر کی جو میڈیسن ہے نا اس کا ایشو آ رہا ہے سر کینسر کی جو میڈیسن آپ دیتے ہیں نوویٹا پیشنٹس کو وہ میڈیسن جو ہے ہسپیٹل میں نہیں ہے اس کی جگہ کوئی دوسری لوکل میڈیسن استعمال کی جا رہی ہے ان سب کے محبت سے نہیں وہ گورمنٹ کا پراجیکٹ ختم ہو گیا ہے انہوں نے ایکسٹین اس پراجیکٹ کو اس لیے نہیں کیا کہ کمپنیوں نے چار کمپنی آئے ایک اسپین کی کمپنی ہے ایک جرمنی کی کمپنی انہوں نے کیس کر دیا سی ایم صاحب نے کہا کہ اوپن ٹینڈر کرو پہلے ایک کمپنی کا ون مین شو تھا اس کو انہوں نے بند کر دیا آج ٹینڈر کھل گیا ہے آج ٹینڈر کھل گیا ہے تو ہمیں بھی یہ پتا لگا کہ وہ دو لاکھ تیز دار کی دوائی دے رہے تھے اب وہ اسپین کی کمپنی دے رہی ہے پینتی نزار کی جرمنی کی دے رہی ہے چتیز دار کی ہم ٹینڈر کھل گیا ہے اب اس کا ٹیکنکل ایویلیشن ہو رہا ہے صحیح ہے وہ بات تو ٹیک ہے لیکن جو پیشن یہ دوائی استعمال کر رہے ہیں جو لوکل دوائی ہے اس میں ان کو سائیڈ افیکٹ بھی ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ نہیں نہیں جن کو سائیڈ افیکٹ بھی ہو رہے ہیں کوئی اثرہ پہے مجھے بتا ہے میں ہزاروں پہے انکھیٹ کر رہا ہوں ہزاروں کو دوائی دے رہا ہوں اللہم دلہم مجھے تو کوئی سیرے نہیں پتا ہے ہم نے گفتگو سنوائی دوکٹر نور محمد سمرو کہ میں علی آپ سے جاننا چاہوں گا وہ کہتے ہیں تینڈر آج کھل گیا ہے آپ کی کیا ریپورٹ ہے میرے پاس تینڈر نہیں کھلائی ہے لیکن چونکہ اب یہ میڈیا میں ریپورٹس آ رہی ہیں تو یہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو رہے ہیں یہ اور میڈیا کو ہم لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھئی آپ یہ دو اور ویسے کھول لیں گے یہ میرے خان میں تین سے چار ہفتے میں ابھی نہیں کھولا تو ایک دو سے تین ہفتے میں چار ہفتے میں کھول لیں گے یہ ٹینڈر وغیرہ نا لیکن بات وہی پہ کھڑی بھی ہے کہ آپ آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ منوپلی تولنے کی بات کر رہے ہیں لیکن مریضوں سے پوچھ لیں کہ آپ ایک دم سے ان کو شفٹ کریں گے کسی دوسری دوائی کے اوپر تو پھر کیا ہوگا صحیح اچھا میں سار صاحب آپ سے ابھی ڈاکٹر نور محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہزاروں مریضوں کو دیئے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا تو ان ہزاروں میں آپ بھی شامل ہیں جناب مجھے تو میں نے کئی دفعہ فون کیا ان کے آفیس میں کہ ٹائم گزر گیا کافی میڈیسن نہیں ہے میرے پاس تو کیا میں آ جاؤں نہیں جی ابھی تو کوئی میڈیسن کا بندوبست نہیں ہے تو ابھی آپ کو بیٹ کرنا پڑے گا تو ان ہزاروں میں میں خوش نصیب نہیں ہوں برنا میں بھی بتا جا کہ کیا سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں پتہ نہیں کون سے خوش نصیب آروں لوگ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ایک اور پیشنٹ ہیں جی ان سے بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا یہ آپ کتنے عرصے سے اس مرض میں مبتلا ہیں اور کب سے آپ کا یہ علاج جو دوا ہے وہ چل رہی تھی اور کیا یہ نئی دوا جو وہ آپ کو ٹرائے کروائی گئی ہے دی گئی ہے ہلو میرے باز آرہی ہے جی بلکل سن سکتے ہیں جی سر یہ تین مہینے تک میں آگے پیچھے باگتا رہا دواہی نہیں ملی مجھے پھر میں نونمہ سونگا گیا تو انہوں نے مجھے بلال اب یہ انگین دواہی ہے یہ آپ یوز کریں تو میں نے پچھے اس کی سترہ آزار روپے کی دوستوں سے پیسے لے کے کس سے پیسے لے کے اچھا وہ فری میں نہیں ملی آپ کو میں نے تین دن کھائی ہے وہ دواہی نہیں ملی وہ بلا فریق ابھی دواہ پیسوں کے لیے میں نے سترہ آزار روپے کی کہنا ابھی وہ ٹینڈر کھلا نہیں ہے وہ ابھی ہوگا ٹائم لگے گا اس کے لیے فلحال اب یہ دواہی لے جیسے دو مہین نے ہو چکے تھے مجھے تدویر میں یہ تھوڑا وہ آرہا تھا اپنا پرانی چیزیں نا کمر در آرہا تھا جو چیزیں پہلے تو ہوتی تھی مجھے پانچ چھے سال پہلے وہ تھوڑا مجھے محسوس ہونے لگ جاتا پھر اس کے لیے پھر میں دوکن کی اپاس گیا تو میرے ڈبلو بی سیوڑا بڑھ گیا تھا تو پھر انہوں نے مجھے بلا آپ پھلا کے دوائی یوز کریں اس دواہ کو کھانے کے بعد جی اس دواہ کو کھانے کے بعد آپ کی طرف میں بہتر رہی ہے کوئی سائیڈ افیکٹ آرہے ہیں نہیں دیکھیں سائیڈ افیکٹ مجھے یہ آئے دوائی کھائی تو مجھے سر میں شدید پین اسے کہتے ہیں کن پٹیوں میں شدید درب ہوئے لگا پہلے دن نہ شاید ہوگا کچھ اور چوجہ ہوگی پھر دوسرے دن میں کھائی تو وہی شدید اسے دن پھر وہی شدید اتنی شدید بڑھ گئی تھی کہ میرے بیٹوں نے اٹھا کے مجھے ہسپیل لے گی انہوں نے پین کیا لگوایا اور میں ہلکا سینے میں چیس میں پین ہو رہا تھا تو پھر محلق ساکھی بن ساری ہوتے ہیں یہ دواہ جو ہے آپ سالہ سال سے کھا رہے تھے وہ سوٹ کر رہی تھی یہ دواہ اس طرح سوٹ نہیں کی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آیا ہے تو ڈاکٹر نور محمد سمرو صاحب یہ ہم کلپ بھی آپ کو بجواتے ہیں کہ ایک مریض جو ہیں جن کا تعلق بھی اسی مرض سے ہے اور وہ آتے بھی رہے ہیں لیکن وہ ان کے لیے سائیڈ ایفیکٹ ہوا ہے بارال یہ بھی کیسیز ہیں ڈاکٹر اس کو زیادہ طور پر بہتر دیکھیں گے بہت شکریہ اسطار عالم صاحب آپ کا بھی علیہ وسط آپ نے پھول سٹوری ہمارے رپورٹروں نے دی ہے ہمارے ساتھ مریض بھی متاثرہ میں موجود تھے وہ بھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ساکب حسن انساری صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ جلد از جلد یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے جو عدویات پہلے سے موجود تھی جن کو کھا کر مریض صحتیاب ہو رہے تھے بہتر تھے اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہے تھے اس کے تجربے کے بنیاد پر اس طرح سے نہ کیا جائے کہ کوئی اور دبا استعمال کروائی جائے اور لوگ کی زندگیوں سے کھیلا جا سکے ہم امید کرتے ہیں کہ وزیراعالہ سندھ اور وزارت سہت سندھ جلد از جلد اس معاملے میں فیسٹہ کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے